اسلام علیکم اگر آپ شنگرف کو اچھے طریقے سے مدبر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک بہت اچھی اکسیر ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو بھرگ مدار یعنی جس کو ہم پتے بھی کہتے ہیں مدار کے دوسرا لاجونتی یعنی دونوں کے لاجونتی اور بھرگ مدار دونوں کو اچھے طریقے سے لے کے اس کا مطلب اس کو بہترین طریقے سے گرانڈ کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کے اوپر اس کے بعد آپ شنگرف ہے ورکی ہے کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اب فاری جیمپل شنگرف ہے تو شنگرف یہ ان کا ایک پیڑا بنا لیں لاجونتی کا اور بھرگ مدار کو اچھے سے گرانڈ کر کے ایک پیڑا جیسے اٹے کی طرح ہوتا ہے وہ پیڑا بنا لیں اور اس کے اندر آپ نے شنگرف یا ورکی دونوں میں سے ایک اس کو رکھیں اور پیڑا بنا کے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گائے کا گھی لیں گائے کے گھی میں کم از کم بارہ سے چودہ پہر اس کو پکائیں پکانے کے بعد یہ آٹا جو ہوگا یا یہ جو پیڑا جو ہوگا یہ بالکل سرخ ہو جائے گا اس کے بعد سرد کر رہے یعنی آگ کو بند کر دے سرد ہونے پہ نکالیں یہ شنگرف ہو یا ورکیہ ہو یہ ایک بہترین آلہ کوالٹی کی کیمونار ہوگی اور روگنی ہوگی اس کے بعد اس کو آپ جاری کر کے اس سے اپنی مرضی کے فائدے لے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا لاجونتی اور برگ مدار کے مرکب سے دونوں کو ملاب سے گائے کے کیبے پکا رہے ہیں آپ شنگرف ہو یا ورکیہ ہو بارہ سے چودہ پہر آپ نے آگ دینی ہے اس کے بعد یہ کیمونار ہوگی یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا بہنائیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی